جب تک یہ آ جائے گا کیوشن یہ ہے یہاں پہ آپ کے لئے شاید آپ کو آتا ہوگا اور وہ پوچھنے تو دو ابھی آتا ہے تو ٹھیک ہے نہیں آتا ہے بتاؤں گا کیسے یاد کرنا ہے زیادہ تر کوئی بھی ایکزام ہونا آپ کے جو سبیتہ ہیں ان میں سے آپ کے چار سبیتہوں میں اس سے زیادہ کیوشن پوچھے جاتے ہیں کالی بنگا اے کونسی آر گنیسور اور کونسی بیرات جس کو آتا ہے وہ بتا دینا اگر آتا ہے تو میں نہیں بتاؤں گا کیسے یاد کرنا ہے وہ نہیں آتا ہے تو بتا دوں گا آپ کو ٹھیک ہے آپ کو ان میں سے پوچھیں کونسی سبیتہ لو ہے یوگین سبیتہ جس کو آتا ہے وہ ہاتھ کھڑے کرنا لو ہے یوگین سبیتہ چاروں میں سے کونسی ہے ہاں لاسٹ بتاؤں ہاں گلت ہاں آہار ہاں گلت ہے پھر بتا دو ہاں بیرات صحیح ہے صحیح ہے بیرات ہے اب یاد کے سے کرنا میں بتا دیتا ہوں آپ نے اس کا انسور صحیح ہے ان دونوں کا باقی کا گلت ہے یاد کے سے کرنا وہ بتا دیتا ہوں دیکھو کالی بنگا ہے نا کہ کسی میں نام نہیں آرہا تو یہ کانسی یوگین سبیتہ ہے کونسی ہے یاد گرنے کی ضرورت پڑے گی اس کو نہیں پڑے گی نا اب دیکھو ایک ہمارے پاس میں آتا ہے یہاں پہ تمر یوگین سبیتہ اور ایک ہوگی یہاں پہ لو ہے یوگین سبیتہ دیکھو لو کے اوپر کتی مات رہا ہے بیرات کے اوپر کتی مات رہا ہے تو لوہ یوگین سبیتہ کونسی ہوگی بتاؤ یہ دونوں سبیتہ تمر یوگین ہے دیانکنہ اور اس کے ساتھ میں آہارہ سبیتہ تمر یوگین کے ساتھ میں لوہ یوگین بھی ہے ٹھیک ہے نا اب ان میں سے آہارہ سبیتہ ہے اس کو یہاں پہ تمر یوگین سبیتہ تو کہتے ہیں لیکن گنم اسوار سبیتہ کو تمر засبیتہوں کی جننی کہتے ہیں کیا کہتے ہیں جننی یاد ہو جائے گا ٹھیک بس ہی تی بتا نہ کرنا ótے ساتھ کے ساتھ لاوت ایگ ان سے رہا نگا یہ دونوں کہ زبان ساتھ یہ چھوٹی سی بات فعلی ہمیں بھی ہو گئی پوری آپ دیکھو آگے دیکھو باگیا جو پڑنا ہے کل جو ہم نے آر ایک بنائے تھا ایک بار واپس میں اس کو بتا دے تو بھئی کیا کیا پڑنا تو ہے کیونکہ بیڑ اور بکری کے دانتوں کے بارے میں اور سمجھنا ہمیں کیوں سن پوچھ لوں میں آپ کو کیوں سن کے اندر آپ سے یہ ہے یہاں پہ کہ بھی جنم کے سمیں جنم کے سمیں چونک دانتوں کی سنگیا کتنی ہوتی ہے جنم سے ایک ماہ کے بھی تر چونک دانتوں کی سنگیا کتنی ہوتی ہے جیرو ہوگی نا کیونکہ چونک دانتیں کون سے مہینے میں نکلنا پرارم ہوگے چھ مائے کے اندر نکلنا پرارم ہوگے ٹھیک ہے نا آپ کو بتانے یہاں پہ ساڑھے تین سال کی عمر کے اندر کون سے دانت نکلنا پرارم ہوتے ہیں پہلی اور غلط ہاں تیسری اسطہ ہی جوڑی آئے گی دیان اگنا تیسری اسطہ ہی جوڑی آئے گی یہ اگرے چونک کی تیسری جوڑی آئے گی یہاں پہ دیان رکھنا ٹھیک ہے نا دیکھو وہ ٹیبل بنا کہ میں آپ کو بتا توں کس پرکار سے تھی پوری جو سب سے پہلے دیکھو یہاں پہ دانت دانت کے بعد میں یہاں پہ یا تو اسطہ ہی ہے تو وہ آپ اگر جو ٹرک دانت کریں تو اسطہ ہی دانت ہوتے ہیں وہ آپ کے KNOW کےamanکے بیتر اگر ان کے اندر کوئیジャp ہی دانت ہی نہیں ہوتی ہے اسطہ ہی مطلب ایک بار نہیں ہوں گے نا یک مہینے کے بیتر اب یہ جو کرتک دانت ہیں اس کے بعد میں ناڈ میں رکنے یاں پہ کرتک دانت ہے تو ان کی یCOMP جھوڑی یہاں پہ چار جھوڑی ہوتی ہیں نیکسٹ اسی کے اندر ایک بار رکھنا کہ فورت نمبر ہوتی ہے جوڑی وہ ہوتی ہے چونگ دانت کونس ہوتا ہے چونگ دانت اب چونگ دانت میں کیا ہے اس تھی دانت ہوتے ہیں کیا نہیں لیکن اس تھی دانت ہوں گے ان کے اندر ایک تو پہلی جوڑی بھی ہوتی ہے ایک دوسری جوڑی بھی ہوتی ہے اور ایک تیسری جوڑی بھی ہوتی ہے یہاں پہ یہ آپ کے چھہمائے یہ ڈیڈ اور یہ کتنا ہو جائے گی یہاں پہ اس کے بعد میں ہمیں یہاں پہ ردنگ دانت پڑھنے ہیں نہیں اس کو چھوڑو تیسرا آتا ہے وہ آتا ہے یہاں پہ اگرے چونک تیسرا اس کے اندر کونٹس آتا ہے اگرے چونک اگرے چونک کے اندر آپ دیان میں رکھنا ہے یہاں پہ سب سے پہلے اگرے چونک کے اندر ایک تو پہلی جوڑی دوسری جوڑی اور ایک تیسری جوڑی ان میں سے ہم نے ان دونوں کو ساتھ میں یاد کیا تھا تو ان کو ہم نے یاد کیا تھا سوا دو سے دھائی آج کیا تھا یہ تیسری جوڑی آپ کے تین سے شاڑھے تین سال مطلب اگر چونک ہوتے ہیں آہستہ ہی جو اہستہ ہی اہستہ ہی جو دانت ہوتے ہیں یہ دیان میں رکھنا ایک مہینے کے بہتری تو آجاتے ہیں اگر چونک بھی ان کے اندر یہ ہو جائے گا ٹائم پیریڈ اب کرتک دانت کے اندر اگر ہم بات کریں اس تھی دانت کی تو اس تھی دانت کب آئیں گے دیان میں رکھنا اس تھی دانت ہوں گے نا پہلی بات تو یہاں پہ چار جوڑی ہوگی تیسری اور چوتھی جوڑی اب آپ کو یہاں سے سٹارٹ کرنا دو سے دو سے ڈائی ایک منڈ رکھو اس میں جو ہوگا نا وہ آگر فورتھ ایر یہاں پہ تین سے ساڑھے تین یہ آپ کے ڈائی سے تین یہ یہاں پہ ہوگا آپ کے دو سے ڈائی ہے سہیے دو سے ڈائی یہ آپ کے چار سال ہو جائے گی یہاں پہ اب اس میں یہ ہو گئے نا سال اب آپ اس میں پسو کی گھڑنا آپ کو پوچھا جائیں کہ یہ جو دانت ہم نے پڑے ہیں ان میں اسے پسو کی اوستان کتنی اہودی تک ہم بتا ساڑھے اس میں کچھ پتہ نہیں چلے گئی آگے پیچھے لگے یہاں نہیں میں نے گاس کٹیوڑا دیکھو اس میں اب آپ سے پوچھا جائے گا کہ بھی اس دانتوں کے دوارہ بھی ہم پسو کی کتنی آئیو گیاد کر سکتے ہیں چار سے پانچ سال بتا پائیں گے پانچ سال سے زیادہ بتا پائیں گے کیا نہیں بتا پائیں گے صرف چار سے پانچ سال تک پسو کی ہم آئیو بتا سکتے ہیں یہ پسو چار سال کا ہے یا پانچ سال کا ہے اس سے زیادہ ہم پسو کی آئیو دانتوں کے دوارہ نہیں بتا پائیں گے کارن پتہ چلا ہے کیوں کیونکہ یہ پورے دان ساڑھے چار سے سال تک یا پان سال کے بیس تک آئیں گے اب گھرنا پرارم مہنگے لیکن وہ یہاں پہ اتنی ڈیٹیل نہیں دے رکھا وہ گھریں گے دھیان میں رکھنا وہ پس کس پرکار کا چارہ کھاتا ہے اس کے اوپر نربر کرے گا ٹھیک ہے نا کس پرکار کا چارہ کھاتا ہے اگر سکھا چارہ کھائے گا یا پھر ایک گھلہ چارہ ہوتا ہے تو دونوں میں سے چبہ نہ کس کو موسکی لوگا بتاؤ سکھے کو یا گھرے تو دان زیادہ گھسیں گے اس کے اندر اور ایک مان لو ہرہ چارہ مل رہا ہے اس کو تو اس کے اندر دان کم گھسیں گے یہاں پہ وہ الگ الگ آئے گا الگ الگ پسووں کے اندر بھی وہ دانت کب بھی گھرتے ہیں نا تو ایک بار ہمیں یہاں پہ اس تہی اور ایس تہی کے بارے میں یہ دیان میں رکھنا اور اس کے اندر یہی دیان میں رکھنا آپ کو صرف اس کے آدار پہ پسو کو ہم یہاں پہ چار سے پانچ سال تک پسوے اس کی ایج بتا سکتے اس کے بعد میں نہیں بتا پہیں گے یہ تو ہوا کس کے اندر پڑا تھا ہم نے یہاں پہ گھائی اور بینس کے بارے میں ہمیں یہ جو پسو کے بارے میں پڑنا ہے نا اب اگلا پڑنا ہے یہاں پہ بھیڑ میں دانتوں کی سنگ کیا یا بھیڑ میں دانتوں کی اپسٹی کے آدار پر دانتوں کی اپسٹی کے آدار پر آئیو گیاد کرنا آئیو گیاد کرنا کس کے آدار پہ بتانا ہے یہاں پہ بھیڑ میں جو دانت اپسٹ ہوتے ہیں ان کے اپسٹی کے آدار پہ ہمیں یہاں پہ آئیو گیاد کرنا بتانا بھی آئیو کس پرکار سے گیاد کی جائے گی ساتھ کا پڑ آتا ہے آپ کو بولو پھر ساتھ کا پڑا ایک ساتو ساتو چودہ تین ساکہ اکیس بس اتی بار ہی بولنا آگے کون ضرور پڑے میں اب اتی بار کیوں بولا دھیان میں رکھنا یہاں پر کیونکہ آگے کی جو چیزیں ہیں اسی سے یہاں پہ نمبر نکلے گا سب سے پہلے آپ کو ساتھ گا ہے نا تو آپ کو یہاں پہ سات والاٹا کر یہاں پہ چھے کرنا ہے کیا کرنا ہے چھے اس کے بعد مہی 28 آ رہا ہے نا یہاں پہ 28 میں یک تو 2 آپ کو کم کرنا اور ایک دو زیادہ کرنا ہے دو کم کریں گے کتنا آئے گا 26 28 میں 2 زیادہ کریں گے کتنا آئے گا یہاں پہ 30 پہلے آپ کو دیان میں رکھنا ہے یہاں پہ 6 سے 10 مائے کتنا یاد رکھنا ہے 6 سے 10 مائے یاد رکھنا ہے 6 سے 10 مائے اب 20 یہاں پہ 20 آ رہا ہے تو مطلب اس کا جو ایوری جائے گا یہاں پہ آئے گا نمبر کتنا آئے گا 20 مائے کرنا پھر یہاں پہ اس کا آئے گا اگلا کتنا 25 مائے یہاں پہ یہ اس کا آئے گا کتنا 39 یا 30 مائے لکھ دو آپ اس کا اور یہ سمجھ میں جا گیا یہ میں نے کیسے لکھا ہے اگر یہ پتہ ہے تو آپ کو یہاں پہ دانتوں کی جو سنکھ ہے وہ بھی پتہ رہے گی یہاں پہ کب تک آئے گی اس کے اندر دیان میں رکھنا 7 کا پاڑا یاد رکھو 7 7 کے بعد میں آپ کو 14 21 اور 28 یہاں پہ 28 سے ہم نے دو کمکے تو 26 اور 28 میں دو بڑھائے تو کتنے ہو گئے یہاں پہ 30 ہو گئے یہ ہمارے پاس میں ٹوٹل مہینے ہو گئے اب ان مہینوں کے اندر دیان میں رکھنا یہاں پہ آپ کو کرنا 36 ماہ کتنا ماہ 36 ہم کس میں پڑ رہے ہیں یہاں پہ بھیڑ کے اندر آگے بکریوں کا بھی آئے گا وہ بھی ہمیں دیان رکھنا ہوگا تو جو بتا رہو میتھر اسی طریقے سے آپ یہاں پہ یاد گرنے کی کوشش کرنا سب سے پہلے اس کے اندر دیان میں رکھنا یہاں پہ جو 6 سے 10 ماہیں ہمارے پاس میں اس کے اندر سبھی آہستہی دانت سبھی آہستہی دانت نکل آتے ہیں بتو گائے اور بینس میں سبھی آہستہی دانت کب تک آ جاتے ہیں ایک مہینے میں بیڑ کے اندر جو آپ کے سبھی آہستہی دانت ہوں گے وہ کب تک آئیں گے 6 سے 10 ماہ کے اندر جنم کے سمیں جنم کے سمیں دیکھو گائے اور پینس کے اندر بھی جنم کے سمیں یا ایک سبتہ کے اندر کرتک دانت کے دو مطلب پہلی جوڑی آتی دو دانت آتے ہیں تو اس میں بھی جنم کے سمیں دیان میں رکھنا جیرو سے دو جوڑی آہستہی دانت ہو بھی سکتے اور نہیں بھی ہو سکتے لیکن 6 سے 10 ماہ کے بطر بطر سبھی آہستہی دانت نکل کر آ جائیں گے پھر دیان میں رکھنا یہاں پہ 11 وے اور 12 وے مہینے کیا ہوگا یہاں پہ آہستہی دانت وہ گھریں گے اس کے اندر چودوے اور 20 و مہینے کے پرارم میں واپس کیا ہوگا اس کے اندر واپس دانت آنا شروع ہوں گے کون سے اس تھی دانت آئیں گے نہ گھرنے کے بعد میں تو اس کے اندر دیان میں رکھنا یہاں پہ 14 سے 20 سب سے پہلے یہاں پہ پراثم جوڑی پھر کون سی جوڑی دیتیہ جوڑی پھر ترتیہ جوڑی اور پھر کون سی دے رکھی چتھورت جوڑی کتے سال ہو رہے ہیں 36 ماہ تک بتاؤ تین سال تک ہوتے ہیں نا پھر چوتے سال چوتے سال دیان میں رکھنا ہے اس کے اندر پورے دانت یا سمپون دانت اس کے اندر آ جاتے ہیں سمپون دانت بوک میں جو ٹائم پیریڈ دے رکھا ہے نا وہ اس چتورت جوڑی تک دے رکھا اب یہ چتورت جوڑی پراثم جوڑی ہے کس کی یہاں پہ تو یہ پراثم جوڑی کس کی ہوگی یہاں پہ اس تھائی کرتک دانت کی دیکھو پہلے ایش تھے لکھا ہے کرتک ایش تھے کے اندر ہی تو ہوتے ہیں گھرنے کے بعد واپس آئیں گے تب ہم اس کو کیا کہتے ہیں اس تھائی تو کرتک دانت کی پراثم اس تھے جوڑی کون سے مائے میں آتی ہے چودہ سے بیس پھر دیتی ہے جوڑی آہ اس تھے کرتک دانت یہ کون سے مائے کے اندر آئے گی اکی سے پچیس پھر ترتی ہے جوڑی اور ایش تھے لکھ دے گیا اس تھے ہی کرنا ہے یہ ہو جائے گا آپ کے اس تھے ہی کرتک اور اس کے بعد میں چطورت جوڑی یہ اس تھے ہی اور کونس ہوگا کرتک ٹائم پیریڈ آپ کے یہی دے رکھا ہے صرف باقی ٹائم پیریڈ نہیں دے رکھا دیانا تو یہی ہمیں ٹائم پیریڈ دیان رکھنا ہے یہاں پہ یاد کرنے کا طریقہ آپ کو کیا کرنا ہے یہاں پہ سب سے پہلے جنم جنم کے دوران یہ جنم سے پہلے جیرو سے دو جوڑی آشتہی دانت پھر آپ کو دیان میں کرنا ہے سات کا پڑھا سات چودہ اکیس اور اٹھائیس تو ہمیں یہاں پہ اٹھائیس نال لکھ کر یہاں پہ کیا کرنا ہے یہاں پہ اٹھائیس سے دو کم اٹھائیس سے دو زیادہ تیس پھر یہاں پہ سات نہ کر کر کہاں سے سٹارٹ کرنا ہمیں چھے سے سٹارٹ کرنا ہے تو چھے سے دس اب یہاں پہ دیان میں رکھنا اس اکیس سے پہلے کا بیس چھبیس سے پہلے کا پچیس یہاں پہ ہمیں یہاں پہ تیس یا اونتیس رکھ دو آپ ہے نا اور یہ کتا ہو جائے گا 36 یہ ہمارے پاس ہے کیا ماں ہے ہو گیا یہ اس کے بعد میں سبھی آشتہی دانت کب تک آ جاتے ہیں پھر پیچھے چار ہی تو بچیں تو یہ پراثم جوڑی دیتے جوڑی ترتی اور یہ چطورت جوڑی ہو جائے گا یاد ہاں کرتکی ستہی جوڑی تو یہ پھر آپ لکھو یہاں پہ بیڑ میں دانتوں کی اوپر ستی کیادار پر آئیو گیاد کرنا تینوں کو الگ الگ یاد رکھو گئے تب یہ چیزیں یاد رہے گی دیان کر لینا اگر بیڑ کا کیوں سنا رکھا ہے تو پھر آپ کو گائی اور بینس والا مائنڈ میں نہیں لینا ہے صرف اس والا بیڑ والے ہی دیان رکھنا ہے نہیں تو بینس والا اور گائی والا اور ساتھ میں یاد گیا نہ کنفیزن ہو جاؤ گے پھر گلت ہوگا کیوں سنا بینس کائے صرف پھر بیڑ والے کو یاد مت رکھنا وہاں پہ صرف اس سمیں بینس والا یا گائی والا یاد رکھنا ہے یا بیڑ کا ہے تو گائی اور بینس والا یاد مت کرنے ایک بار بکری کا اس سے بھی سرل ہے بس چار گئے اور ہے ہی نہیں بس چار گئے اور ہے ہی نہیں یہ لشٹ میں چار سے پانچ لگنا ہے نا یہاں پہ ایوریج چار سے پانچ سال 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 جس کو پتا ہو وہ کیوں سن بتان بھی جگت پرکاس گرند کے لے کا کون ہے نیک رام اور جے چند پرکاس کے جے چند پرکاس اپسن دے دے تو میں آپ کو پھر آپ بتانا ہوں اس کے اندر کبھی کرنی دان ارے میں اپسن دے رہا ہوں آپ کو کیدار ہوگا نا ہری بھگوان کا نام آ رکھا یہاں پہ منتر راج پرکاس ہری ہری کا مطلب بھگوان بھگوان کے لیے منتر کا جاب کرتے ہیں کرنی دان کس کا ہوگا آسیا مور جی پابو جی کیدار کس کا ہو جائے گی یہاں پہ منتر راج پرکاس کے ہے ہری سنگھ سانکلا لکھ لیا یہ ہے ماروار میں کون سے ورقسوں کی پردانتہ ہے ماروار سیلی میں آم جے پور اور الور سیلی میں آپسن دے دتا ہوں آپ کو جے پور اور الور سیلی میں کدم کا ورقس دوسرا آپسن ہے آپ کے کلے کا ورقس تیسرا ہے کھجور کا ورقس اور چوتھا آپسن ہے آپ کے پیمپل کا آپسن صحیح ہے میوار کے لوگ قد میں بڑے ہیں کدم نات دوارہ سیلی میں کون سی خجور ہے اس کو بیتے ہوئے پانی کی زیادہ آوشکتہ ہوتی ہے تو زیادہ جو جس سنبھا کے اندر جو ندیا ہے وہ کون سے میں کوٹا کے اندر پیچھے جے پور اور الور الور میں سراب زیادہ بنتی ہے جے پور میں بکتی ہے تو لوگ پل پل سراب پیتے ہیں پل پل مطلب پی پل اور سراب پیتے ہیں تو سراب میں مچھلی بھی کھاتے ہیں تو مچھلی جیسے آنکھ کے کون سی شیلی میں جائپور اور الور شیلی گائے اور ہیرن جیسی آنکھوں کا سمنویے کون سی شیلی میں نات دوارہ شیلی کہ بھگوان کرسن ہے نا گائے ہی چراتے تھے تو گائے سے ریلیٹیڈ لکھ لیا یہ چلیں آگے اگلا ہے بکری کی آیو گیاد کرنا بکری کی آیو گیاد کرنا دیکھو بکری کی آیو گیاد کرنی ہے نا پہلے ادھر آپ بیان دو شیپانس لینے زیادہ ہے نہیں اس کے اندر جب بکری ایک سال کی ہو جاتی ہے نا ایک سال مطلب کتے ماں ہو جائیں گے ٹوٹل بارہ ایک سال کے اندر اس کے اندر سبی آہستہی دانت آ جاتے ہیں اور بیڑ کے اندر یہاں پہ چھے سے دس مہینے کے بطر سبھی آہستہی دانت آتے تھے نا بیڑ میں اور بکری میں بارہ ماں یا پھر ایک سال کی بطر یہاں پہ سبھی آہستہی دانت آ جاتے ہیں اس میں آپ کو یہاں پہ تین سال یاد کرنا ایک تو تھوڑا اوپر کر دیتا ہوں اوپر نہیں جائے گا ایک تو آپ کو اس میں تین سال اور ایک یاد کرنا چار اور ایک کتہ یاد کرنا ہے پانچ اس میں دیان میں رکھنا آپ کو پانچ سال نیچے سے شروع کرنا پانچ سال جو اس میں چوتھی جوڑی ہوگی کون سے دانتوں کی چوتھی جوڑی استھائی کرتک دانت اس کے بعد میں جو چوتھی سال ہوگی تیسری جوڑی استھائی کرتک دانت پھر اس میں کونس ہوگا سیکنڈ جوڑی سیکنڈ جوڑی استھائی کرتک اب اس کے اندر آپ دیکھو کونسی سال باقی رہ گئی ایک دوسری سال باقی رہ گئی ہے نا دوسری سال باقی رہ گئی ہے نا یہاں پہ ابھی ہم نے پیچھے آپ کو پتہ ہوگا ایک چھے سے دس مائے پڑھا تھا اور ایک ہم نے پڑھا تھا یہاں پہ چودہ سے بیس مائے چودہ سے بیس مائے میں کونسی جوڑی آتی تھی بتاؤ تو یہاں پر بھی آپ کو چودہ مہا دیان رکھنا ہے چودہ مہے چودہ مہا کے اندر دیان میں رکھنا ہے یہاں پہ ایک سال کے اندر مطلب بارہ مہینے کے اندر سبھی ایسٹری دانت آت ہوجاتے ہیں لیکن کرتک دانت کی پہلی جوڑی کرتک دانت کی پہلی جوڑی وہ آپ کے تیرمے مہے کی بیس میں گھر جائے گی تو چودہ مہے دیان میں رکنا ہے یہاں پہ پہلی جوڑی اسٹھائی کرتگ دانت کے آئیگی اسٹھائی کرتگ دانت آپ کو یاد رہنا ہے یہاں پہ پہلا سال ایک تو یہ پھر پانچ چار اور تین سے اسٹارٹ کرنے پانچ چار اور تین پانچ ملکہ لسٹ میں سب سے کرتگ دانت کی کون س logrی ہوتی ہے لسٹون چوتی ہوتی ہے پھر کرتگ دانت کی کون س decidely όتی ہے تیسری اور پھر کون س yhteen دوسری تو پہلی جوڑی ان دونوں کے بیس میں چودہ ماہ آپ کو یاد رہنا ہے چودہ مارک کے اندر پہلی اس تا ایک رتک داند کی جوڑی آئے گی یہاں پہ یہ لکھو اب آپ اس میں دے نہیں رکھا آپ کے اور یہ دے رکھا بھی آپ کے جب تک پسو پانچ سال کا ہو جاتا ہے نا تو پانچ سال تک سمپون داند آ جاتے ہیں یہ تیسرا سال یہ چوتھا سال اور یہ پانچوہ سال کس کا دان تو گیریں گے اب سامانیت دیان میں رکھنا بلکل صحیح ہے بھی اب آپ کو کہتے ہیں کہ بھی سامانیت پسو کی آئیو گاہ یا بینس کے پسو کی آئیو بیں سے تیس سال یا پچیس کار سپاس ہی تو ہوتی ہے اب پسو کیا پندرہ سال میں نہیں مر سکتا کیا مر سکتا ہے پندرہ سال میں کوئی بھی کارن ہو سکتا ہے اور پسو کیوں ستائیو یہ بیس سے تیس سے پچیس کے آس پاس پڑتے کیا پسو پندرہ سال میں نہیں مر سکتا کیا تو پھر دانت گیر بھی سکتا ہے نہیں لیکن یہ سمبانیت یہ ہو تب ہی سائنٹیفک رول یہی لیکن آپ نے یہ دیکھا ہوگا بھی کئی پر بھی ایسا تھوڑی ہے کوئی بھی پسو پھلک گائے کو یا بینچ کو لینے جا رہا ہے تو اس کے دان دیکھے گپلے لائر مونڈک پھل دیں وہ ڈائریکٹ دے کے بتا جائے گے آئی تیان ہے ریتہ سال کی ہے ہاں نہیں گرتے ہیں نہیں گرتے ہیں صحیح بول رہا ہے تو نہیں گرتے ہیں دودھ کے دانت تھوڑو جور بولی نے وہ سائن بیٹھ جی پچھے ایک دن بات کین میں تھا ہے تھوڑی سان کیوں بیٹھے جی تو ہاں کتاب دینا تیگری گلچر والی آپ کی ہے تو لائے ہی تو ویڑھے جی مستیم ڈی انسان ڈی انسان لکھ لیا یہ ہے चलो आगे फिर आप डिटेल लिखो थोड़ी इसकी थ्योरी एरो बना के एरो बना कर लिखना है कंटीनियू आपको बेड और बक्रियों को बेड और बक्रियों को पांच वर्ष की आईू में पांच वर्ष की आईू में प्रोड समझा जाता है प्रोड का मतलब क्या होगा अरे बुड़ी प्रोड समझा जाता है कौन से हैं पांच वर्ष की हो जाएगी प्रोड सारे दान्त आ जाएंगे ना फिर उसको प्रोड समझा जाएगी अब दान्त इसके अंदर गिरने वाले पांच साल के बार में ठीक है वापिस अब ये जो हमने लिख रखा है ना यहां पे इसकी साथ सबकी थ्योरी लिखने है कि कोई आउ सकता नहीं सिर्फ एक ही लाइन लिखने है इसके बार में आपको बकरियों में बकरियों में एक वर्ष की एक वर्ष की आयू में एक वर्ष की आयू में सभी آشتائی کرتک دانت نکل آتے ہیں آپ کو پوچھے ایک کیوں سن میں دیتا ہوں اس میں بتانا بھئی سہی اپسن کونٹس ہے ٹھیک ہے نا پہلے اپسن دے دیتا ہوں میں پھر آپ کو کیوں سن پوچھنگا اس میں کیوں سن ہے پہلے اپسن دے دیتا ہوں آپ کو اب بتاؤ کیا اپسن بنو ہو بھگلا چار کیوں سن ہے ٹوٹل پہلا کیوں سن بینس میں آشتائی دانتوں کا دن ستر کونٹس ہوگا آشتائی دانتوں کا دن ستر صحیح ہے سی چلو پھر آپ کو پوچھا جائے بینس میں آشتائی دانتوں کا دن ستر ٹھیک ہے اگلا گائی میں آشتائی دانتوں کا دن ستر صحیح ہے گائی میں آشتائی دانتوں کا دن ستر یہ تو آپ نے بتا دیا اب آپ کو پوچھا جاتا ہے بیڑ میں آشتائی دانتوں کا دن ستر کونٹس ہوگا بیڑ میں اس تھی دانتوں کا دن ستر سی ہے اور کوئی میں نے پوچھا ہے بیڑ میں گائی بینس کا آپ نے بتا دیا سیم ہی ہوگا دیان میں رکھنا دن ستر کوئی چینج نہیں ہوگا دانت آگے پیچھے ٹائمنگ کے انوشار آ سکتے ہیں لیکن دن ستر کیا ہوگا سیم اب بکری کے اندر آپ کو پوچھے اس تھی دانتوں کا دن ستر کون سا سیم ہی ہوگا ٹھیک ہے پھر لکھو اب آگیا اب لکھو آگیا نیکس لائن میں ایرو بنا کے یا اسٹار لگا کے لکھ لیا آپ گائی بیس بیڑ آپ بکری لیو ان سبی کا آلو بکلڈی گائے بینس بیڑ اور بکری ان سبی کا آشتھائی وَاِسْتَائِ وَاِسْتَائِ دَنْتْ سُتْرَ دَنْتْ سُتْرَ سَمَانَ ہوتا ہے پہلے لکھوا رکھا ہے کیا دَنْتْ سُتْرِ یا نہیں لکھوا رکھا ہے اب گی سب کا ساتھ میں لکھیں گے بھی لکھ لیا یہ یہ لائن دیان میں اگنا کسی کا بھی پوچھے تو سب کا دن ستر کیا ہوگا سممان ہوگا کوئی چینج نہیں ہوگا چاہے اے ستھائک آئے چاہے آپ کی ستھائک آئے گائے بھیجنس کا جو آپ کے اے ستھائک ہے وہ ہی بیڑ بکری کا اے ستھائک ہوگا چاہے آپ کی گائے اور بھیجنس کا اندر ستھائی دن ستر ہے وہ سیم ایدن ستر آپ کے بیڑ اور بکری کے اندر ہوگا اب آپ کو نیکس ایڈنگ ڈال لیے ویبین پسووں کا دن ستر ویبین پسووں کا دن ستر ویبین پسووں کا دن ستر ہاں سب دن ستر دیان رکھنا ہے دن ستر کو بتانے سے پہلے جو میں چیز بتانے اگر وہ سمجھ میں آ رہی ہے تو آپ ہنکارہ بھر لینا نہیں آ رہی ہے تو آپ کیا کروگے گردن ہلا دینا اپنی نا کی طرح ٹھیک ہے نا نا کیسے کرتے ہیں نہیں نا ایسے کرتے ہیں ہاں ایسے کرتے ہیں ہاں آ رہا ہے سوال آہا دیکھو اس میں ویبین پسووں کا دن ستر کرتک دانت کو انگلیس میں کیا کہتے ہیں تو مطلب آئی اپون آئی تو لکھیں گے جیسے ہم یہاں پہ اگر گائی کے اندر دیکھیں مان لو گائی یا بینس کے اندر تو کرتک دانت کے اندر یہ جو اوپر والا جو بٹے میں اوپر ہوگا یہ تو کس کو بتائے گا اوپر والے جبڑے کو اور یہ کس کو بتائے گا نیچے والے جبڑے کو بتائے گا تو اس کا ملکہ جیرو بٹے کیا ہوگا چار اگر اس تا ہی دن ستر کی بات کریں اس تا ہی لگ رہا ہوں پھر آپ کے نیکسٹ کونس ہوگا سی سی بٹے سی تو یہ اوپر والا سی ہوگا اوپر والے جبڑے میں دانتوں کیسنگے اور نیچے والا نیچے والے جبڑے میں دانتوں کیسنگے تو یہ جیرو بٹے جیرو اس کے علاوہ نیکسٹ ہوتا ہے اگر چونک جس کو ہم کپول دانت میں بھی کاؤنٹ کرتے ہیں تو پی ایم اپون پی ام ملکہ پری مولاری تو کہتے ہیں انگلیس میں اگر چونک ہو تو پی ام اپون پی ام یہ اوپر والا جبڑے اور یہ نیچے والا اگر اس تا ہی دانت ستر ہے تو کیا ہوگا تین بٹے تین اور اس کے بعد میں مولار چونک دانت ایم بٹے ایم برابر کتے ہو جائیں گے تین بٹے تین اب اس کو کمپلیٹ کو اگر میں کونسٹک میں بند کروں تو یہ ہمارے پاس میں سولہ بٹے سولہ کیا صحیح ہے کیا غلط ہے تو پھر اوپر کتنا ہوگا بتاؤں بارہ صحیح ہے بارہ نیچے گتا ہوگا بیس یہ آٹھ آٹھ اور یہ آپ کے چھے گت ہوگے چودہ چودہ اور چھے گت ہوگے بیس تو یہ اوپر والے جبڑے میں بارہ دانت اور نیچے والے جبڑے میں گت ہو جائیں گے بیس دانت ہاں یہ بارہ اوپر والے جبڑے میں دیکھو تین ہوتے نا اوپر والے جبڑے میں اگر چونک دانت ہوتے وہ تین 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 ہی سائیڈ میں تین ہی سائیڈ میں چھے تو چونک دان بھی تین ہی سائیڈ میں تین ہی سائیڈ میں ٹھیک ہے اب آپ کو پوچھے بھی اسے ہی دانت جنگی میں ایک بار یا پھر اسے ہی دانتوں کی کون سے ہوتی ہے 12 ہوگی na اسے ہی دانتوں کی سنگیا اور اسے ہی دانتوں کی سنگیا 20 اوپر والے جبڑے میں دانتوں کی سنگیا 12 اور نیچے والے جبڑے میں دانتوں کی سنگیا 20 confusion نہیں ہوگا تو اب میں دن ستر لکھوں گا اس میں یہ آئی بٹے آئی نہیں لکھوں گا میں ڈائریکٹ یہ ایسا لکھوں گا آپ کے کرتک دانت یہ ردنگ دانت یہ اگر چونہ کو یہ کونس ہوں گے اور دو سے ملٹیپلائی بھی نہیں کروں گا سمجھ جاؤ گے آپ ٹھیک ہے پھر اتنے سمجھدار بچے ہونے چاہیے ایسے ڈونڈنے پر ہی نہیں ملتے یہ صرف یہی پر ملتے ہیں یہ صرف اور صرف مائی سماج کی کوچنگ میں پائے جاتے ہیں ان کی یہ ہوتی ہے کہ یہ پڑھتے کم ہیں آگے دیکھو ویبین پسوں میں دن ستر یہاں پہ میں لکھوں گا پسوں کا نام ماویر ٹھیک ہے سوال بتانے آگے لائن نہیں سنی آپ نے یہاں پہ ہوگا آپ کے دن ستر اور یہاں پہ کونٹس ہوگا اس تہیدن ستر سمجھ جاؤ گے نا یہاں پہ یہ ٹیبل تو میں کیسے بنا رہا ہوں سب سے پہلے آپ کے گائے کی بیس بیڑ اور کس کا ہوگا سیم ہی ہوگا سب کا اس کا جو ستر ہوگا وہ جیرو بٹے چار جیرو بٹے پھر آگے تین بٹے پھر جیرو بٹے پھر جیرو بٹے جیرو بٹے نیکس کے اندر اونٹ کا اونٹ کے اندر دیان میں رکھنا ردنک دانت اپسید ہوتے ہیں اونٹ جگالی کرتا ہے پھر بھی اس میں کون سی دانت ہوتے ہیں ردنک دانت تو اس کا دن ستر دیان میں رکھنا یہاں پہ الگ ہوگا اگر ایس تی دن ستر کی بات کرے نا تو ایس تی جو دن ستر ہوگا اس کا وہ ہوگا سب سے پہلے اس کے اندر دیان میں رکھنا ایک بٹا تین اس کا مطلب اوپر والی دانت بھی ہوں گے نا کرتک دان پھر نیکس اس کے اندر دیان میں رکھنا ایک بٹا ایک تین بٹا دو جیرو بٹا جیرو اب اس میں دیان رکھنا یہاں پہ تین بٹا دو آرہا ہے اس کا مطلب ایس تی دانتوں کے اندر اونٹ کے جو ایس تی دانت ہوتے ہیں اس میں اگر چونڈ اگر اوپر والی جبڑے میں تین اور آپ کی نیچے والی جبڑے میں کتے آئیں گے اس میں دو آئیں گے دونوں سا یہاں پہ ساتھ میں جوڑی نہیں نکلے گی تو اگر ایس تی دانتوں کی سنگیا پوچھے تو کتی بتاؤ گے ٹوٹل دو اور دو کتے ہوگے چار چار اور چھے دس دس اور چھے گیتے ہوگے سوڑا سوڑا اور یہاں پہ چھے گیتے ہوگے بائیس تو ایس تی دانتوں کی سنگیا کتنی ہوگی بائیس اب دیکھو اس تی دانتوں کے اندر اس میں کرنا آپ کو ایک بٹا تین ایک بٹا ایک تین بٹا دو اور تین بٹے تین اب تو اس تی دانتوں کی سنگیا کتنی ہوگی اونٹ میں ٹوٹل یہ اتنی سنگیا تو ہمارے پاس میں کتی ہوگی بارہ سوری بارہ کیا بائیس بائیس اور یہ آپ کے بارہ ایٹ ڈگر لوگ چوٹیس دانت اونٹ کے اندر ٹوٹل دانتوں کی سنگیا کتی ہو جائے گی چوٹیس ہو جائے گی آپ کو سمی ایم پہ ساتھ میں لکھتے رہے نا چوٹیس دانت ان میں ٹوٹل دانت کتے ہو جائیں گے بتیس اور بھی اگر یاد گھرنا چاہتے ہونا صحیح طریقے سے تو آپ کو ان کو اگیارہ تیس اور اکتیس بیس اور لاشت میں تین تین تو کرنے گائے اور بینس کی طرح لئے اس تی دانتوں میں اگیارہ تیس اکتیس بیس اب اگلا تھرڈ نمبر تھرڈ نمبر ہے آپ کے کتا کا سب سے پہلے اس میں دیکھو جو ایس تی دانت ہوں گے نا وہ ہوں گے تین بٹے تین ایک بٹہ ایک تین بٹے تین 0 بٹے 0 تین بٹے تین کما ایک بٹے و ایک کم تین بٹے تین اور یہاں پہ 0 بٹے 0 31 تیس 31 تیس 31 تیس ڈ اک تیس تیس اور 31 تیس لیکن یہاں پر دیان میں رکھنا تین بٹے تین ایک بٹے ایک اب یہاں پہ چار بٹے چار اور یہ ہوگا یہاں پہ دو بٹے تین اکتیس بے آئیس اکتیس تے آئیس اکتیس بے آئیس اور اکتیس تے آئیس اب آپ کو پوچھے یہاں پہ آج تی دانتوں کی سنگ کیا کتی ہوگی بتاؤ سبیس ہو رہی ہے دیکھو چھے اور دو کتی ہوگی اٹھائیس ہو رہی ہے اور یہاں پہ اس تی دانتوں کی سنگ کی کتی ہو رہی ٹوٹل چاریس یا بہیانیس بہیانیس یہ اس تی دانت لکھ رہا ہوں کوشتک میں چار نمبر سور اکتیس چاریس یہ ٹوٹل آئیس تے دانت ہوں گے اس میں بتیس اکتیس چاریس اور اس میں اکتیس چاریس 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 گوڑے میں تیس اور تیس چاریس چاریس ساتھ میں آپ کیوں اور گوڑے کے دانت الگ الگ کیوں ہیں بتاؤ گوڑی گوڑی ہے اور گوڑا گوڑا ہے کیوں اگزامینر کو تو پتہ چلے گا اگزامینر کو تو پتہ چلے گا دیکھو گوڑی اور گوڑے میں دن ستر آئیس تھی دن ستر زیم ہے لیکن اس تھی دن ستر کے اندر یہ ایک والا یہ ردنگ دانت انپسیت ہوں گے گوڑی کے اندر گوڑی میں ردنگ دانت کیوں گے انپسیت ان کو یاد گرنے کا طریقہ بتاؤں گا کل پرسوں پرسوں نہیں تو ترسوں باقی کریں گے کل ہاں پرسوں لگ لیا یہ سب نے پیچھے والے جو ٹیسٹ لے رکھیں ان میں سے بھی کیوں سندھے کر آنا بھی آئیں گے دیان رگنا سارے نہیں آئیں گے کچھ آئیں گے پیچھے والے جو ٹیسٹ لے رکھیں ابھی تگلگ بگ پانچ ہوگئے پیچھے ٹیسٹ سائنس